پنیاتمہ پرماتمہ کو ہمارے آنے والے بویشے کے دکھوں کا بھی پتہ ہے اور جو ان کی پنیاتمہ پرماتمہ کی کبھی کسی جنم میں کسی یگ میں اور پرمیشور کبیر جی کے ساتھ رہی ہیں ان کے بھی سے بتاتا ہے کہ جو جن میری سرن ہے تاکہ ہوں میں داس اور گیل گیل لا گیفر ہوں جب تک دھرتی آکاس اب دروپتی کسی جنم میں پرماتمہ کی بھگتنی رہی تھی لیکن پھر ہم بچلی تو جاتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں بھگوان کو بھول جاتے ہیں سکھ پا کر ہم کال کے اسی گروپ میں چلے جاتے ہیں ان بھگوادوں میں شٹارٹ ہو جاتے ہیں جو بھگوان کو پسند نہیں ایسا ہی دروپتی کے ساتھ بنا ہوا تھا اب پرماتمہ کو پتہ ہے کہ میرا بھگت جیسے نرسی جیسے ماپرس بھی تو اس کی بچے تھے کبھی کسی جنم میں ساتھ رہے تھے تو بھگوان کی آستھا تھی ان میں تو ایسے ہی آپ ہو تو اس کے آپ کے لئے نہ جانے کیا کچھ کر دے گا بھگوان آپ میں آستھا بھگوان کی بنائے رکھنے کے لئے پرماتمہ چاہتے رہے ہیں ابھی تک اس سمیہ کے آنے سے پہلے کہ ان میں بھگوان کی آستھا بنی رہے اور ویشیز کر جو کبھی ان کی سرن میں آ چکے ہیں جیسے آج سے ست سو ورس پہلے پرمیشور ایک سو بیس ورس رہے تھے سن تیرہ سو ٹھانوے سے پندرہ سو ٹھارہ تک ایک لیلا کر کے گئے تھے سیسری رہے تھے سیسری چلے گئے تھے تو اس دوران یہاں چونسٹھ لاک سیس ہوئے تھے انڈیا میں اور اس میں انڈیا تھا افغانستان بلوچستان پوروی اور پسچمی پاکستان اراک ایران گڑ گزنیو تک یہ سارا بھارت تھا اور اس میں چار کروڑ آباد دی نہیں ہوگی چھت سو ورس پہلے تیاز دیکھ لیا پچھلا اور اس میں چونسٹھ لاک سیس ہو گئے تھے اس کبیر دلائے کے کبیر دھانک کے گریب آدمی کے گریب آدمی تھا وہ بھی بات نہ کرے دھانک دلائے تھا چھت سو ورس پہلے ایسی ہے جاتی معنی جاتی تھی اور وہ سمرتھے اپنی سمرتھے تھا جہاں بھی ہزاروں جگہ پرگٹ ہو کے پرماتما گیاں سنایا کرتے تھے جگہ جگہ اکتارہ لے کر گایا کرتے تھے ہمارے لئے بھٹک رہے ہیں وہ پرماتما کہتے ہیں میں رو ہے تو سرشٹی کوئے سرشٹی رو ہے موہے اور گریب آدمی تھا اس یوک کو سمجھ نہیں سکتا کوئی گوتا ماروں سرگ میں جا پیٹھوں پاتال گریب آدمی تھا دھانک 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 اپنے ہیرے موتی لال وہ پرماتما ہمارے لئے بھٹک رہے ہیں بھٹک رہے تھے جگہ 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 پرگٹ ہو جاتے تھے آج کل تھے ایک ٹی وی چلتا ہے لکھوں جگہ دیکھ لو اب یہ طریقہ دیا داتا ہے اپنے بچوں دکھ سندیس پہنچانے کا یہ گوڑ گیون ہے سارا انسٹرومنٹ نہ پہلے یہیں تھے یہ منو سے آپ دیکھ لو پر چلائی تھی آسے جہاں کو ڈنگ سے کو گاڑی بنانی آئی ہوتا ہے ایک رتھ کے اندر چھا 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 جوڑ کا گشیٹیں آنڈیا کرتے تھے جب بھی تو منو سی تھے وہ تو اب بھگوان نے کیا پہلی پرماتمہ نہیں کیا تھا تو چونسٹ لاکھ سے سویتھے داتا گئے جو بھی پرماتمہ وہاں رہا کرتے تھے آسیلو آچھے لاب ان کے منتر پر تھا منتر دیتے تھا ان لئے اس تائم یہ دو منتر ڈسکروز نہیں کیا تھا داتا اور ان سے بہت لاب ہوتا رہا آپ یہاں تک آستہ بھی بنی رہی آپ کے سنسارک سکھ بھی آپ کو پرابت ہوتے رہے جس کارن سے آپ کی بھگوان میں سردھا بنی رہی تو آج آپ کو جو پرماتمہ لائے ہیں وہ وہی کریائیں کر کے یہاں پہنچائے آپ کو اسی پرکار دروپتی کے اوپر پالک معلوم تھا داتا کو کہ اس کے پرہارد میں ایک بہنکر دکھ ہے اس کو سبح میں نی وستر کیا جائے گا تو کیا لیلا کی سو سلسل تھی درمائے کروں اپنے جن کے کاج ایک وہاں پر ایک ساتھو بن کر آئے بھگوان بلائنڈ اندے اور ایک لنگوٹ ستن پہ اونلی ایک پردے پہ کوپین تھی اب میں آپ کو اس طریقے سے سمجھاؤں گا کہ وہ بھگوان نہ سمجھ کر ایک ساتھو سمجھو آپ کیونکہ داس کا تو درستی کھول رکھی داتا ہے کون تھے وہ تو داس کو پتا ہے لیکن اس قطعہ کے آدھار سے ایسے سنائیں گے ادھکاری کو دان دیا کیسے پھلتا ہے اب وہ پرمات جیسے ساتھو تھے اندھے ان کو سنان کرنے کی اچھا ہوئی جہاں لڑکیوں کا جو گھاٹ تھا اس سے پچاس سو فٹ دوری پہ ڈاؤن سٹریم میں جدر جلد بہ کے جا رہا تھا اس سائیڈ میں سنان کرنے لگے تھوڑے سے جلد میں سنان کرنے لگے اتنے میں کیا دیکھا کہ اس نے ہجاروں لڑکیاں آرہی تھی کہ صبح صبح کی آواز دور تک جاتی ہے لڑکیاں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں بولے بنا رہا ہے آنی کرتی کوئی کچھ کہہ رہی ہے کوئی کچھ کہہ رہی ہے بولتی ہوئی آ رہی ہے دور تک آواز جا رہی ہے تو ساتھو نے سوچا کہ وہ یہ کوئی یہاں پر لیڈیز گھاٹ ہے لڑکیاں سنان کے لیے آرید بھی در آ رہی ہیں تو دریہ کی طرف تو سنان نہ کرنے ہوں گی اب اس سے یہاں کوئی گھاٹ بھی ہوگا تو اس نے سوچا اب بہت گلت ہو گیا میں تو کوپین کوپین میں ہوں ایسے باہر نکلنا بھی سرم کی بات ہے میں اندر گھس جاتا ہوں تھوڑی دیر جل میں اور لڑکیاں نہ دو کے جا لیں گی پھر نکلوں گا اب وہ اتنے پانی میں چلے گئے آگے کو نہر میں دریہ میں ابودرشہ لڑکی جب آئی پہنچی تو دروپتی کہتے ہیں سادودرسن رام کا اور مکفہ بسے سوہاگ در سنی کو ہوتھیں در سن سنت کا پرماتما آوے یاد اور لیکھے میں واہی گڑی واقعی کاس میں برباد اب بھگت کے لیے سنت ایک بہت ہی آکرسن کا کارن بنتا ہے لڑکی نے دیکھا ماتما ہے اس نے دیکھا یہ سنان کر رہے ہیں ہم بھی سنان کر لیتی ہیں سنان کر کے پھر سادود سے بات کریں گے بھگوان کی چرچہ سنیں گے آتابڑے بھاگ جائے یہ سوچ کے وہ سنان کرن لائے گی ساری کی ساری آج پڑھ گھنٹا ہے ہم سنان کر کے وہ باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ ماتما سنان نہیں کر رہا سنان کر کے وہ اپنی ساڑی ٹھائی اس نے باندھنے کے لیے پیٹی کوٹ پہنے کے تو اس نے دیکھا کہ ماتما تو سنان نہیں کر رہا یہ تو کچھ وستو کھوز رہا وہ یہ سوچ رہا تھا کوئی کپڑا آجا بڑے سے سائج کا اور اس ادھر سے وہ سنان کرتے کرتے اس کی کوپین ٹوٹ گی وہ لنگوٹ بھی آج سے کھسگیا بودھا ہو گئے نی وستر کھڑے پانی مر اور گہر اس لے گئے اتنے سارے پانی میں پانی کے ادھر اب وہ ایسے ہاتھ مار رہے تھے ایسے ایسے اگر وہ سکتا کوئی آج پاس آ جاو ہے لڑکی نے سوچا ماتما نہا نہیں رہے ہیں کوئی اور آپتی ہے ان پر باہر دیکھا کوئی وستر نہیں کنارے پر اپنی دیو درشتی سے لڑکی نے دیکھا کہ ماتما تو نی وستر ہو گئے اور سرم کے مارے نہیں آ رہے اور یہ تو سارا دن کھڑے رہیں گے یہاں گل جائیں گے شریف میں ان کے پاس کوئی وستر نہیں ہے رات کو نکلیں گے رات کو بھی تو لڑکی نے کہتے ہیں کناتما ویراغ نام ہے تیاغ کا پانچ پچی سو ماہ اب لوب کرے لالچ کرے تو ایسا کرے جیسا دروپتی نے کریا کیسے کریا اب رات کی لڑکی تھی وہ کتنا قیمتی ساڑی دیری ہوگی آئی ڈیا لگا سکتے ہو آپ اور اس کے ساتھ نوکرانی تھی باندیاں بھی تھی انہ نگر کی لڑکیاں بھی تھی گریب اگر وہ چاہتی تو کسی بھی ایک باندی نوکرانی کو کہہ دیتی بے بے ٹکڑا ڈال دے پاڑکا ہے وہ ساڑی کی ساڑی گیر دیتی اس کو پتا تھا رات کی لڑکی زیادتے ہی چار دے گی بیرے کو اور اچھی دے گی لیکن اس نے اتنا چانس بھی ان کو نہیں دیا یہ معلوم ہے کہ میں پن کروں گا مجھے ملے گا یہ کرے گا اس کو ملے گا میں دان کروں گا مجھے ملے گا اگر اس کو کہوں گا کر دے تو وہ تو اس کو ملے گا مجھے کیا ملا وہ تو اچھی بات ہے تو اس نے وہ چانس کہتے ہیں لوب لالت بے ایمانہ گریتہ عیسہ کرے تو اس لڑکی نے اپنی راجہ کی لڑکی نے اپنی ساڑی مت آٹھ نو انچ کا کپڑا پاڑا بیچ کے چوڑائی کی ساڑ سے اور کوپین ٹائپ کا جل میں بہا دیا اب ماتما لیلا کر رہے تھے اس نے دیکھا نہیں تھا ساڑ سے نکل گیا لڑکی نے دوسرا کپڑا پھاڑا پھر ڈال دیا وہ بھی دور سے نکل گیا لہروں میں تیسرہ سات آٹھ ایسے اب دو ہی کپڑے اتنے ہو جاتے ہیں ڈیڑھ فٹ سات آٹھ کتنے ہو گئے لگ ساڑی ساری گئی اب لڑکی نے سوچا کام بھی نہیں ساڑی تقریبا ختم ہوئی ایک لمبی لکڑی اٹھائی جنگل سے اس کا ایک لپٹہ دیکھ ایک اور لیر پاڑی ٹکڑا اور سوچا پتا کے سمان ہے یہ دکھ بہت دکھی ہے کیسے نکلے گا اب یہاں سرم کی بات نہیں دھرم کا کام ہے لڑکی نے نکٹ جا کے اور ایسے وہ ہاتھ کر رہے تھے اس کے آس پاس وہ کپڑے کا ٹکڑا لکڑی سے کر دیا اب آتما کے ہاتھ لگیا ہاتھ لگتے اس نے سو سکر بھگوان کا منایا یہ پر آتما بڑی سنی اب اس نے دیکھا کہ یہ بھائی ایسا کپڑا نہیں ہے کیونہ وہ ایسے بھائی سکر دیا ہے یہ تو دنگ سے سوڑنیوڈی طریقے سے کوئی ساڑی تپاڑ کا بیٹی نے دیا ہے اس کپڑے کو میں سے ایک لکی رو اور پاڑی اپنی تاگڑی بنای بیلٹ اور پھر وہ کوپین باندھ کھے اور اس نے یہ کہا کہ اے بیٹی آسٹر میں ریجت راکھی ہے بھگوان تریجت راکھا تُنہا گنا بہت گنا دیکھ پڑا سادو بولے سید صبح جو ساوے سو کر دے سادو بچن پلٹے نہیں چھے پلٹ جاوہ برمنڈ اب جب تو بات آئی گئی ہوئی اب راجہ کی لڑکی نے ایک ساڑی کیا قیمت رکھے چیز کے لئے لیکن سوپاتر کو اور دیا ہوا دان ورث نہیں جاتا اب جہر نے چھے صبح اب ایک فاک لے چھے جان کے کھا لے تو کام کرائے کرے گا ایسے ہی پنکو چھے کیسے ہی کر لو پر دیا ہوا وہ آپ کو رنگ لائے ہی کا لائے اب کیا ہوا دروپتی کا ویاں ہو گیا آپ کو آگے ساری کارنی کا پتہ اپنا کھوپڑ رہ کے یہ جو یہ جو گیان ہے یہ تتو گیان ہے باقی کے ورے ایک لوگ وید تھا جو آج تک ہم سنیا کرتے کرچن جی نے ساڑی بد آئی دی کرچن جی نے اور نہ بڑھائی کسی کی تو یہ اس کرس نہیں تھا ہمارے پاس تتو نہیں تھا اس گیان کا جاتم کا اس کو تتو گیان کہتے ہیں اب ادر سے دریو دن نے پانڈووں کو جوے مرا دیا ایون دروپتی کو بھی داؤ پر لگا دیا رائرگے اب دوسرا سرکو دروپتی نے ایک دن ایک کٹو وچن بولیا تھا راجائی دشترن ایک سی سمیل بنوایا تھا جس میں سی سی لگے ہوئے تھے اور دریو دن جا تھا آمن تریت کیا تھا بوجن پر اور وہ سی 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 ٹکر آ گیا دروپتی کھڑی کھڑی دیکھا تھا وہ دیور تھا وہا بھا بھی تھی مجا کر دیا کہ انڈا کی سنتانہ دیئے ہوتی ہے وہ سی سا دکھیا کوئی نہ دریو دن اب یہاں کہتے ہیں کہ سنت سجن اور سونا ٹوٹ جڑے سو بار اور درجن اور پاکا کلس ایک دھک درار اچھی آتما ہوتی ہیں کوئی کٹووچن بول بھی دے کوئی لڑائی جگڑا ہو بھی جا تو پھر اسے ہی ہو جائے کہ نا تھوڑی دیر پیچھے وہ دوست نہیں رکھتے ورہود نہیں رکھتے اس نہ مار دوں گا کٹ دوں گا اور کہتے ہیں درجن نیچ ویکتی اور پاکا کلس کہتے ہیں ایک دھک درار ہو جائے وہ دوبارہ سیٹ نہیں ہوتی کہ کتنے یتن کر لو تو وہ دوست ویکتی جو ہوتے ہیں وہ من میں دوست بنا لیا تھا بنائے لیا وہ پرتی سود لے کر ہی رہتے ہیں تو دریو دن یہاں بات کھٹگی کہ اس کو بتاؤں گا اندے کہ سنتان اندی ہوتی ہے کھوڑی تو اس دن اس نے اسی دیسے سے دروپتی کو کہا کہ لاؤ پکڑ کے اب وہ ہماری ہوگی اور پوری پنچاہت وہاں پہ سب ہاں بیٹھی بسم پتہ مہ جس کو دادہ بسم کہے کہ ہمارا تھوک سوک گیا بسم پتہ مہ درونا چاریے گرو اور کرن جیسے یودہ ار ایک سو ایک کورو بیٹھے تھے اور ایک وہاں پر بھگت بیج بیٹھا تھا یو دشتر نہ وہ ویدر جو ان کورو اور پانڈوں کا چاچا تھا اب جب دروپتی کو پکڑ کر لائے گسیٹ کر دریو دن نے دوسر حسن سے کہا اپنے بھائی سے کہ اس کو ننگی کر شاڑی اتار اس کی اور میری جانگ پہ بٹھا دے ہم تو اندے ہیں اندوں کو کیا دیکھا اس کی نگنتہ یہ کہہ کہ دوسر حسن کھڑا ہوا بھائی کیا دیستہ اب دروپتی نے یہ سوچا تھا جس باندی نے دروپتی کو جا کے کہا تھا نوکرانی نے کہ دروپتی آج تیرے ساتھ بری بنے گی تیرے کو جوئے مہرادیا ہے اور دریو دن نے تجھے بلایا ہے میں بھاگی آئی ہوں دیکھ لئے کچھ بنتا ہوتا ہے اور تیرے کو اندنگی کرے گا تو اس نے پوچھا کہ وہاں کون کون بیٹھے ہیں بیشم پتا میں درونا چاری ہے اور کرن اور پانچوں پانڈوں بیٹھے ہیں چاچاوی درو بھی وہی ہے تو دروپتی نے کہا کہ پاگل ہے اسی پانچائت میں ننگی کیسے کریں گے اسے ماں پرش بیٹھے اے پاگل اتنے دوسرہ سے نہ پہنچ گیا اسے نہ پکڑے کر لے گیا تب اس کو سچ مچ آیا جہا تو ساری بات بگڑ گی جب اس کو یہ کہا گا کہ ننگی کر تو پہلے تو اس نے بیشم پتا میں کی طرف دیکھا انہیں نیچی گردن کر لی درونا چاریے کی طرف دیکھا میری رکشہ کرو وہ بھی نہیں دھان دیا موہ پھیر لیا کرن کی طرف کہا پھر اپنے پانچوں پانڈوں کی طرف دیکھا انہیں بھی نیچی گردن کر لی کیونکہ وہ جوے مہار چکے تھے اپنے آتماوں اس سمیں یہ ویدر کھڑا ہوا ویدر نے کہا کہ کیا کر رہے ہو نکمو یہ پانڈوں کی بہو تو آپ کی کیا ہوئی باہر کے لوگ کیا کہیں گے کچھ آنکھ کھولو اپنی جتا پہ اتار رہے ہو تم کہتے ہیں ویدر کہے یہ بندو تھا رہا ایک کل ایک پریوارا ویدر کے مکھ پہ لگیا تھا پیڑا کہ تُو تو ہے پانڈوں کا چیرہ تُو تو ہے باندھی کا جایا جہاں بیسم درون اور کرن مسکایا اے تھرا گزے وہی ہو ایسے سمیں وہ پنچائے تھے ایسا ماں پرس بیسم پتا میں ایسا سورویر تھا اگر اکیلا کھڑا ہو گئے انہوں کہے دے خبردار سے لڑکی کے ساڑی کا آتھ لگایا نے کم ہے تو انہوں نے سرم نہیں آتی تو کورووں کی حیمت نہیں تھی وہ آتھ بھی کر دے اس بیٹی کی طرف لیکن پرماتمہ کہتے ہیں ان کی بودھی برشت ہو گی تھی اس دریو دن کے ملین ان کو کھا کے اب وہ سباں میں بیٹھے ہیں تینوں ایسے درونہ چاریے تھے اتنے سورویر تھے ایسے کرن تھے اور تینوں ایک سورو میں بول دیں تو ان کے کلیجے پھٹ جاں کورووں کے لیکن یہ سکسم بید میں کبیر صاحب پرماتمہ بتانا چاہتے ہیں جو گریب دا صاحب جی کو گیان دیا ہے کہ وہاں پر ایک تھا وقتی جو انسان بھی کہا جا سکتا اور بھگت بھی تھا بدر کہے یہ بندو تھا رہا یہ تھا رہا بھائی چاہ رہا ہے ایک کو لے کے پھریو آ رہا تو دوسرا سنہ اپنے چاچا تھپڑ مارا موں پہ کہ تُو تو ہمیشہ ان پانڈوں کی طرف بولا ہے تو تین کا چمچہ ہے جب اس نے ایسا کہا اس سمیں جب اپنے چاچا کے تھپڑ مارے دی ایک لڑکے دادا بڑا بیٹھا دیکھے بسم پتا میں اور یوگ تھا سب کچھ کرنے کو اور وہ ہسیا اس بات سے مسکرانے لگے تینوں بسم درون اور کرن کہتے ہیں مک ویدر کہہ یہ بندو تھا رہا ایک کل ایک پریوہ رہا ویدر کے مک پہ لگیا تھپیڑا تُو تو ہے پانڈوں کا چہرہ تُو تو ہے بندی کا جایا تو بندی سے پیدا ہوا ہے تو اکسیتری نہیں ہے اس بھی تیرے اندر تو یہ ہین بھاونہ ہے تُو تو ہے بندی کا جایا وہاں بسم درون اور کرن مزکایا یہ سبد پنچائت میں ایک بالک اپنے چاچا پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے اور دادا ہاں سے ہے تو کس آدمی ہوگا ویچار کرلو اور پھر گرو جی بیٹھے ان تینوں نے کھڑا کہہ دینا چاہیے تھا خبردار جا آج کے بعد اپنے چاچا کا آتھ لگا جائے نکم میں شرم نہیں آتی تجھے اور وہاں سرے ہیں بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں بیشم درون اور کرن مزکایا اپنا آتما ویچارنی ویسے ہیں لڑکی کو ننگا کر رہے ہیں سباہ میں ساڑی اتارنے کی آدیس ہو گیا اور وہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں کیسے لئے بیٹھے دیو ہے کہن کی ضرورت نہیں ان میں اتنا گندہ پڑا تھا کہ وہ ننگی دیکھنا چاہتے تھے نہ اٹھ کر چلے جاتے تو ویدور تھا وہاں پر ایک انسان جب پنچائت کے اندر پنی آتما یہ خری کھڑنی آدمی چاہیے خری بول درور دینا چاہیے مانے نہ مانے پھر وہ دوس ہی نہیں رہتا پنچائتی تو دریو ویدورو سیتھے موٹھ کر چلا گیا کہ یہاں پر انسان بیج نہیں ہے کوئی تو نردوس رہے وہ اور ان کی برین مٹی ہوئی سکسن بید ماغے کا ہے کہ دروپتی پر کرن میں انہوں نے کہیں نہ آڈی تھی تاتیں ان تین وہاں پہ ماں بھارت میں ایسی بھی تھی وہ بھی دوس ان کو وہاں سید گیا پنچائت میں ٹھیک بات نہ کہنے کا کہ دروپتی ہو کے کرن ماریا گیا کس دروپتی سے بسم پتہ میں بھگت گم رہا اور کیسے دروناچاریہ کی درگتی ہوئی تو پنیات ماؤں تم نے اس درگاہ کا میل نہیں دیکھا اور دھرم راج کے تل تل کا لکھا اب کہنے کا باؤ یہ ہے کہ جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ نہ تو میرے پانچو پانڈوں جن پر مو دھو رہی تھی کہ یہ تصور ہوئی رہے وہ دمستار دیں گے جب میرا اتھلاجیات ہے انہیں نیچی گردن کر لی ادھر سے بسم پتہ پہ دروناچاریہ کرن پر مو دھو رہی تھی کہ ساہے دب یہ کچھ کہیں گے انہوں نے بھی کوئی yes no نہیں کہا اب یہ جیو زب تک اپنے کوئی رشتے دار امیلے منتری بن جا تو انہیں سوچا بس میں پتہ نہیں کہ سارا مل گیا کل نو منتری ہے مر جا پھر خاک سے ترہ سارا ایک وقت بتاؤ تھا کہ میرا ایک بوہ کا لڑکا تھا سنجے گاندھی کا خاص نکٹ بن رہا تھا گڑھا نکٹ تھا اور اس کے کارن سے آس پاس گھنے وقتیوں کو دکھ ہی کروا دیا تھا پولیس تھے وہ سنجے گاندھی مر گیا ائرکریس میں نو بولا اتھا ہے مینے گرتا نینے کلار سوک کا کٹا ہو گیا ایک بار نکلتے ہیں ماریں گے ترے کو اب چاٹ لے اس سارا پاپ اکٹھے کر لیے اور کالجا پھٹ گیا بیمار ہو گیا اور وہ مر گیا اس کا سارا تو پرماتمہ کہتے ہیں اگر آپ نے سارا چاہیے تو دھنی کا کرو سمرت کا ان چھوٹے بگوانوں کا سارا بھی ویرت ہے اس کا بھی آسرے لینا بھی ویرت ہے سمرت کا سر ناغ ہو رنگ ہو ری ہو بھائی کب ہو نہ ہو اے کاجرام رنگ ہو ری ہو یعنی صدا سکھی رہنا چاہتے ہیں گندے لوگ میں بھی تو سمرت کی سر دھو صدا خوشی رہے گی ہم پہلے اوڑی دیوالی میں ہمیں بچیتنی خوشی کا بیرہ تھا کچھ سر پھٹا کے بجائے لیے علوہ ملا کرتا کودیا انڈیا کرتے گا علوہ ملے گا حراج صدا جوالی کرتی بگوان نے آپ دیکھو ہیں چار چار دن چھت سا دن دس دس دن مہینے میں بندی چھوڑا اپنے بچوں کو ہولی بنا رہا ہے ہلوے کھلا رہا ہے ڈیلی اور کھیر کھلا رہا ہے تو کہتے ہیں سمرت کا سر ناغ ہو رنگ ہو ری ہو اور کب ہو نہ ہو اب جو پرسنگ چل رہا تھا اسی پر آتے ہیں اب پرماتما کہتے ہیں بندے سے بندہ ملے چھوٹے کون اپائے کرو بندگی نربند کی جو پلم دیت چھوٹائے اب جیسے چار آدمی باندھ رکھے تھے پیچھے ناز کر کر ورکسوں سے نیارے نیارے تو ایک دوسری سے کہیں کہ مجھے کھول دے وہ کیسے کھول دے کوئی سو تنتر وقتی آیا اسے ارد کری تو چاروں کھول دیے تو یہاں برما بیشنوں محیص بندے یہ برم بندہ ہوا نیم سے یہ کرم سے ادھیک کم نہیں کر سکتا اکثر پرش بندہ ہوا ہے نربند ہے تو پرم اکثر پرش پرم اکثر برم وہ کبیر بھگوان ہے اس سے ملیں جب بات بنیں اب جب تک دروپتی نے اپنے کل کا پتی اور گروہوں کا وہ وہاں بیٹھے جو نکلی پنچاتیوں کا سہرہ تکیہ بھگوان نے مدد نہیں کی جب اس نے دیکھ لیا کب کوئی نہیں تیرا جب آتما کا پرماتما ہی ہے آج بھی ہے اور پھر بھی پہلے بھی وہی تھا یا بھول لگ رہی تھی ہمارے جب ہم اپنے پتا کو یاد کرتے ہیں اب اس میں کون یاد کیا اس نے کرسن یاد کریا تھا نے کہا تھا ہے بھگوان ہے پرماتما آپ کی کہیں ہو تو آج میری عزت رکھیو اب کہتے ہیں دیتے کو ہر دیت ہے جہاں تہاں سے آنے اندے و مانگت پھرو پھر صاحب سنے ناکان جنہوں نے پورا جنمہ دھندان کا رکھا ہے آپتیات کو دھرم کا رکھا ہے آپتی آوگی پرماتما اس کی طورت بدد کرے گا اور جنہوں نے کبھی ایسا پن کیا نہیں ہے کہتے پھر مانگتے پھر یہ کوئی کان بھی نہیں سنے گا آپ کی اب یہاں کیا ہوتا ہے پرماتما اپنے بیٹی پیاری آتمان کیونکہ دو دن میری سرنہ تاکہ ہوں مداس یہ بھی دھانس کا اسیادار سے اس کو پتا تھا کرے کر آوے سائی آمن میں لیر اٹھا اور داد دو شدر جیو کے آب بگل ہو جا آپ دیکھو نا دنے کتنی بہنوں کی جز لوٹی جاتی ہے سنسار میں اور سب ہی پکار بھی کرتی ہوں گی دھارمک بھی بہت ہیں اس میں اپنے اسشت کو بھی یاد کرتی ہوں گے جس کے آسرے وہ رہتی ہیں لیکن مدد نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی کیونکہ ان کا پتھلے جنم کا کوئی ایسا پن نہیں ہے جہاں بھگوان کوئی کارن بنا دے اب اس دوپتی نے بھی یاد کیا اس کی جو پکار آتمہ کی تھی درمراہ کے دربار میں جاتی ہے سب ہی کی جاتی ہے جو پکار کرتے ہیں ایک بار تو آتمہ کی پکار وہاں جاتی جاتی ہے دھرمراہ کے دربار میں جو نیاد ہیس ہے اس کے ترنت اس کی فائل کھل جاتی ہے اس کو بھی کسک ہوتی ہے کون بھی سیسا پتی میں ہے وہ پھر یہ دیکھتا ہے اس کا کوئی ایسا سنسکار ہے جس سے میں کچھ مدد کروا سکتا ہوں تو وہ ٹرٹوڑتا ہے ترنت تو جس کا نہیں ملتا وہ بھی بس ہو جاتا ہے میں کیا کروں یہاں تو ورکڈن ملتا ہے ایسے ہی جب دروپتی نے پکار کی دھرمراہ کے دربار میں وہاں ٹکر لگی وہاں اس کی فائل کھلی انہیں دیکھا کوئی اپتی میں ہے بیٹی اس نے دیکھنا چاہے کوئی پن ایسا ہے جس کے وجہ سے میں مدد کر سکوں وہ ساری ریل چل رہی تھی کہ ایک مہا پر اس کو اس نے دان کیا ساڑی پائڈ کے نیچھا سی دان کیا کہتے بین ایچھا دو دیت ہے سو دان کہاو ہے اور پھل چاو ہے نیتاز کا پھر امرہ پر بھی جاو ہے جیسے آپ کوئی اپتی نیوارن کے لیے پاٹھ کراتے ہو جوتی دیتے ہو وہ بھی اچھا ہے لیکن نی اچھا بھی کرو اس میں پھر دونوں پھڑ میں لیں گے اب وہاں سے وہ ریفلیکٹ ہوئی اس کی پکار اور وہاں سے وہ اس کا سنسکار لے کہاں آیا جس نے وہ گروہ بنا رہی تھی شری کرسن جی کو شری کرسن جی کے اندر آ کے اس نے ٹکر لگائی اب شری کرسن جی اپنی پتنی رکمنی کے ساتھ اپنے محل میں سترنج کھیل لے تھا ہم بتا بگتان کے کام سترنج کھیل لے وہ تو پورا دن کا سنسکاری تھا اچھی آتما تھے پنکرمی پرانی ہیں جیسے ویشنو جی افتار تھے ویشنو جی کوئی ایسے تھوڑا بنتا ہے بہت یوگوں یوگوں کا کوئی اچھا پنن کہتا ہے ایسی پن آتماوں کو ویشنو پت پرابت ہوتا ہے اس میں تو کھیل رہی ہے وہاں سترنج سترنج کھیل رہی تھے اور سترنج میں جب وہ پاسچے ڈالتے ہیں پاسچے ڈالتے ڈالتے کچھ بولنا پڑتا ہے کہ اتنے کچھ بارا پکے ڈھارا اب اس نے پاسچے ڈال لے ہی تھے بولن نہیں پای تو نے ہاتھا کڑ گیا جیسے کسی ہاتھا کڑ جا کرنیوں کو انانت انانت اب وہ کرسن نہیں بول لے تھا وہ مالکی پاور بلاوا تھی اس نے اس نے پاپوچانی ساری کانی اس ماجم سے اب رکمنی نے ہاتھ پکڑ لیا کہنے لگے کیا بولا یہ کوئی اس کی سترنج کی لینگویج نہیں انانت انت کیا ڈال لیا تو نے بولا کونی پہلے اور انانت کیوں کہا رکمنی کر پکڑیا موسکائی انت کہا موکون سمجھائی دروپ کی اس کا ہاتھ پکڑ کرسن جی کانسن لگی کہ انانت کیوں کہا بتا مجھے تب اس نے کہا دوسہ سنکون دروپ تی پکڑی ہماری بھگت سکل میں سکھری اس میں کرسن نہیں بول رہا تھا پر ماتمہ اپنے ریموٹ سے بولا رہے تھے اس کو ہماری بھگت پہ چھوڑی ہوئی تو ہمرا نام نہ لے وے کوئی جب مہارا بھگت یعنی بھگوان کا بھگت جب آج ہار میں آگیا تو مالک کا نام لینیاں کوئی نہیں رہ گا اب کہتے ہیں ہمرا بھگت پہ چھوڑی ہوئی تو ہمرا نام نہ لے وے کوئی اب وہ تو اپنا پھر ہویا کام اس کا اتنی ضرور تھی پھر پر ماتمہ نے سم سکھ سم روپ بنایا کبیر بھگوان نے اور دروپ تی کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور ایسے ہاتھ کر لیا تندے ہی سے وہ پانسہ ڈاری پہنچے سکھ سم روپ مراری وہ تکھیلن لائے گیا کرسن تو پر ماتمہ پہنچے کھینچت کھینچت کھینچ کشیسا سر پر بیٹھے ہیں جگدیسا دروپ ستا کو دینے لیر جا کے انت بڑاوے چیرے ایک کپڑا دیا تھا ایک بلانت کا دوئنچ اور اتنا ڈھیر لگا دیا دو سا سن سے یو دا جس میں دس ہزار آچیوں کی طاقت بتاتے ہیں اور انہوں کھیچ 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 گیا ڈھیر لگیا پسینم پسینہ ہو گیا تھک گیا وہ لڑکی کا چیر نہیں سماپتوا اب بات آئی گئی ہوئی ساڑی کاٹ دی وہاں چلی گئی اپنے اور اس نے بانٹ دیا گریبوں میں اور ڈھیر پڑا تھا اب کچھ دن کے بعد سری کرسن پہنچے سبہاوک سری کرسن جی کو معلوم نہیں کیے تھا تب دروپتی نے بتایا کہ بھگوان آپ نے بڑی عجت کی رکھی میری ہے گروہ معارض بڑی دیا کری کرسن جی بولے کیا ہوا کہ بھگوان ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا تھا اور میں نے بھگوان آپ کو یاد کیا تھا آپ نے ایسے کر دیا تو وہ کہنے لگی ہے بھگوان یہ میرا کون سے کرم کا فل تھا جو آج میری سبہ میں عدت راکھی دی اب یہاں تو کرم کا فل گنے جاتا ہے تو سری کرسن جی نے اپنی دیودرشتی سے دیکھا کہا کہ دروپتی جب توں انمیریڈ تھی اپنے پتا کے گھر پہ ایک دن سران کرن گئی تھی ایک سادو تھا اندہ ایسے ایسے اس کو آپ نے ایک لیر دیا تھا ایک ٹکڑا دیا تھا سایڈی کا اور سپاتر کو دیا ہوا دانوے بے وہ سنت نہیں وہ تو کوئی اور بلا تھی ایسا مہا پرس تھا وہ اس کو دیا ہوا یہ دان آج تیرا دھیر بن گیا تو دروپتی کو ریمائنڈ ہوا وہ بات وہ تو اتنا کسا کپڑا دیا تھا تب دروپتی نے کہا ہوئے ہوئے ایک لیر کے کارنے میرے بڑھ گئے چیر اپار اور جب میں پہلے جان جاتی تا سروش دیتی وار تو پناتموں یہ سمیں آپ کو وہ ستھان مل گیا ہے اب تنمندھن سب ارپیے بگتی مکتی کے کاج اور جن کے ارم بندگی پھر کے اندرکارا جو تو یہاں جو ایک ماتر ستھان ہے جو ساستر نکل سادنا ساستر نکل یا سکریائیں ہوتی ہے یہاں پر آپ کا دیا ہوا دان فلے گا اور آپ کو موکس بھی پرابط ہوگا موسیقی